ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا ناظرین اگرامی دہشتگرد جو ممبئی سنٹرل سپرفارس ٹرین میں اکتیس چولئے کو تین مسلم مسلمانوں کے موت کو گھاٹ اتار کر ان کو شہید کر دینے والا جی آر پی اہلکار اس وقت لگاتار بیماری کا بہانہ بنا کر کے تفتیش سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بیان اس وقت جو ہے پولس کی جانب سے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس درمیان ملزم کی بیوی رینو سنگھ سے ہفتے کو مسلسل گیارہ گھنٹے تک پوچھ کچھ کی گئی ہے اور اس کے حالات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے رینو سنگھ کو جی آر پی نے ممبئی بلایا تھا جرح مکمل ہونے کے بعد اس کا بیان تحریری طور پر قلم بند کیا گیا رینو سخ سیکروٹے میں ہفتے کی صبح گیارہ بجے ممبئی کی بوری ولی جی آر پی آفیس پہنچی تھی جی آر پی ذرائع کی مطابق ملزم چیتن سنگھ تحقیات میں تعاون نہیں کر رہا ہے اور بار بار اپنا بیان بدل کر جی آر پی کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بیماری کا بہانہ بناتا ہے اور کوئی سوال کا جواب نہیں دیتا چیتن سنگھ کے علاج اور ذہنی عدمی استحقام کے حوالے سے رینو سے کئی سوالات پوچھے گئے خیال رہے کہ ٹرین نمبر 12956 جائپور سپرفاش ایکسپریس ٹرین 31 جولائی کی صبح اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ٹرین واپی اور بوریولی ریڈویشٹیشن کے درمیان تھی اس دہشتگرد چیتن سنگھ نے جس کی عمر 30 سال بتائی گئی ہے ٹرین میں مسافروں کی حفاظت کے لیے تیعنات کیا گیا تھا لیکن یہ چونکہ مسلم دشمنی ذہن میں رکھا ہوا تھا اور میڈیا میں پھیلائے جانے والے نفرت سے جو اس پنپ رہا تھا اور مسلمانوں کے خلاف قسم کی عداوت پال رہا تھا تو یہ دھونڈ دھونڈ کر مختلف کوچوں میں جا کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا تھا اسی کوٹ میں موجود ایک مسلمان مسافر پر گولی چلائی اس کے بعد پینٹری کار کی طرف بڑھا یہاں راستے میں ایک اور مسلم مسافر پر گولی چلا دی پھر پینٹری کار کی اگلی بولی ایک سکس میں جا کر گیا اور وہاں پر تیسرے مسلم مسافر پر گولی چلائی تھی اس دہشتگرد نے اب اس پر داڑی سے مسلمانوں کی پہچان کر رہا تھا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا ایسے دہشتگرد کو ایک دہشتگرد کی طرح ٹریٹ کر کے اس پر پوچھتاج کرنے کے وجہے پولیس سے بہانہ بنا رہی ہے کہ بیماری کا بہانہ بنا کر کے وہ صحیح طور سے جواب نہیں دے رہا ہے اور اس کی بیوی کو فل سیکریٹی دی گئی ہے یہ اس وقت جو ہے اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہوتا تو پولیس اس کے ساتھ کیا کچھ کرتی اور میڈیا اب تک نجانے کتنے ڈیبیٹ اس پر کر چکی ہوتی اور کس کس طرح کی الزامات لگا کر پوری کمیلٹی کو اس وقت جو ہے کٹھہرے میں کھڑا کر تھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی میوات میں مسلمانوں پر ظلم و ستم تھم نہیں رہا ہے گھروں کو گرا دیا گیا پہلے تو بھگوائی آئے پتھراؤ کے نام پر مسلمانوں کی مسجدوں کو گھروں کو نشانہ بنایا دہشت پھیلایا چلے گئے اور اس وقت جانے بھی گئی مسلمانوں کی گھر بھی جلے مسلمانوں کے پھر اس کے بعد پولیس آئی مسلمانوں کی گھروں کو گرایا ہوتلوں کو گرایا ان کی دکانوں کو گرایا میڈیکل کئی جو ہے دکانوں کو جلایا اور گرا دیا بلڈوز کے ذریعے سے اور یہ منظر دیکھ سکتے ہیں روتی وین فیملیز کو جو اپنے بے گھر ہونے پر جو ہے اس وقت آنسو گرا رہی ہیں اب اس کے بعد کیا ہوا بے گھر کرنے کے بعد مسلم نوجوانوں کو جس میں اکثر مائنرز ہیں نابالغ ہیں ان کو اٹھا کر کی لے گئر ان پر ظلم و ستم کی ایسی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی ویڈیو کو ہم پوری طرح سے چلا نہیں سکتے لیکن تھوگڑا آگے بڑھا کر کہ اس نوجوان جو نیچے گرا ہوا ہے اس کی تصویر دکھائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس وقت پھتراو کرنے کے الزام میں فسادات بھڑکانا کے الزام میں جو سینکڑوں مسلم نوجوانوں کو گریفتار کیا گیا ہے جس میں اکثر نابالغ ہیں ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے آئی سی ہی میوات کی ایک ویڈیو اس وقت الگ الگ داؤں کے ساتھ سوشل میڈیا میں شیئر کی جا رہی ہیں کہ یہ حالات ہیں اس وقت بے گھر کر دیے گئے مار دیے گئے اور اب مسلمانوں پر مسلم نوجوانوں پر مارا جا رہا ہے اور ظلم کی انتہا کر رہی ہے ہم یہ ویڈیو آپ کو مکمل دکھا نہیں سکتے ناظرین گرامی پھر وہی ڈر ہے کہ اس کو محدود کر دیگا آپ کو سوشل میڈیا میں ضرور یہ ویڈیو مل جائے گی وہاں دیکھ لیں نوجوان کس طرح درد سے تڑپ رہا ہے جو ناوالغ ہے ادھر ناظرین گرامی گروگرام میں بھی فسادات بھڑکائے گئے تھے اس کے بعد کلو بھائی جن کا تعلق یو پی کے امروحہ سے ہے وہ جو ہے جن کی عمر ایک سٹھ سال ہے اپنے پورے گھر کی وہ اکیلے ذمہ دار تھے اور وہ یہ کی پوری دکان جلا دی گئی تھی اسے ایک صحافی نے سماجی کارکن نے گفتگو کی تھی وہاں جا کر کہ ان کے گھر میں تو جو ہے وہ اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ اس کو سنیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں جیسے لوگوں نے بتلایا کہ تہری جگہ جگہ گئی پھر تو مجھ سے بات بننا پری مجھ سے بات بننا پری میرے گھر میں تو بہت دکت ہے میرے پہلے ہونے کے کپڑے لستے سب کا گھل پا گھل آدار کار دنیا بڑ کی چیزیں ساری دل گئیں ٹیرر مسئنی کمپوٹر کاتا دنیا بڑ کی چیزیں کچھ نہیں نکال پایا میں تو میں تو اسی میں رہتا تھا رات کو گئی ناظرین گرامی مسجدوں پر حملے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے ایک ویڈیو ہمارے اس پاس آئی ہے ان دور سے مدھیا پردیش کے کہ وہاں پر ایک اور پیٹرول بوم پھینکا گیا ہے مسجد میں اور ہندو تووا دہشتگردوں کی جانب سے اور وہاں کے مسجدوں کو اور دکانوں کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے پولیس مسلمانوں کے گھر گرا رہی ہے ہندو تووا دہشتگرد مسجدوں پر حملے کر رہے ہیں یہ آج کا بھارت ہے ناظرین گرامی آئے اور پھر یہ نفرت پھیلانے کیلئے کیا کرتے ہیں نفرت بھی پھیلاتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں اور جب قتل کرنے والے کچھ لوگوں کو براہ نام پولیس گریفتار کرتی ہے تو ان کو رہا کروانے کیلئے مہا پنچائت قائم کرتی ہے یہ ہریانہ کے ٹگرا ویلیج ہے ٹگرا نامی ایک دیہات ہے اور ان چہروں کو پہچانو آپ لوگ کتنے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں دیکھئے ہیں کس کے لئے جمع ہوئے ہیں ان ملزموں کو رہا کروانے کیلئے جنہوں نے یا ان قاتل دہشتگردوں کو حیوانوں کو درندوں کو رہا کروانے کیلئے جنہوں نے حافظ سعاد کو گروگرام کے مسجد میں قتل کر دیا تھا اور جس کے گردن پر تیرہ مرتبہ حملہ کیا گیا تھا تیزدھار ہتیار سے ایسے درندے ایسے دہشتگرد ایسے حیوانوں کو رہا کروانے کیلئے یہ انسان نمہ درندے مہا پنچائت کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں احتجاج درج کرتے ہیں اور نارے لگواتے ہیں یہ ہے آج کا بھارت آپ دیکھ لیجئے گا آپ سنیے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کس تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے صبر کی بھی اپنی ایک انتہا ہوتی ہے اور جب صبر کا وہ باندھ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے یہ آپ خود اندازہ لگا ہے آپ دیکھیں اس مہا پنچائت میں کیا بولا جا رہا ہے اس کو سنیں آپ لگی ہوئی ہے اور اس میں ہم یدھی کوئی جاپن دیتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پر مقدمے درج کرے جاتے ہیں کیوں ہم اپنی بات نہیں رکھ سکتے کیا ہم اپنی بینڈ بھائیوں کو بچانے کے لیے کہ یہ فائر بھی درج نہیں کرا سکتے یہ سراسر کلت ہے پرشاہشن کو بینہ چھان بیچ کے کسی بھی ساتھی کو جیل میں نہ ڈالنے چاہیے نہ ان کے پر مقدمے درج کرنے چاہیے آج بھورا سماج آت روز میں ہے سب کے دن میں ٹھے سے کس طرح سے اس جہاں سروے بھونت سکھینا کا نعرہ لگتا ہے جو سارے سنسار کے سکھ کی سام کامنا کرتا ہے ہندو دھرم اس دھرم کو ہی اور ناظرین گرامی آپ کو پتا ہے میواد کیا ہے نوح تین علاقے آتے ہیں اسمبلی حلقیس کے یہاں کے کانگریس میں یہ ایمیلے ہیں آفتاب احمد اور پناہانا کے محمد علیاس کانگریس کے ایمیلے فیروز پور جھرکا ممن خان کانگریس کے لیڈر ہیں یہ لوگ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی راہل گاندی جو ہر مسئلے پر ہر مدے پر بولتے ہیں وہ اس مدے پر یہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہے ہیں گھروں کو بلڈوز کر دیا جا رہا ہے فیملیس راستے پر آ چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح فلسطین میں مسلمانوں کے گھروں پر کلیننگ چل رہی ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایسے مہاو جس کو کچھ لوگوں نے جو انڈین امریکن انڈین امریکن مسلم کانسل نے یہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کارٹون بنا کر کی بھی شیئر کر دیا اس وقت سوشل میڈیا میں کہ انڈیا میں اس وقت جو ہے فلسطین جیسی صورتحال بنائی جا رہی ہے اراکین اسمبلی مسلمانوں کے ہیں گرفتاریاں مسلمانوں کی ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں یہاں پر راہل گاندی یا کانگریس کا کوئی لیڈر سامنے آ کر کہ بولنے کو تیار نہیں ہے اور یہاں کے ظالم حکمران اور حکومت جو ہے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پورے میوات میں اسی پرسنٹ مسلم پاپلیشن ہے اور جہاں جہاں بی جے پی یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کی جیت نہیں ہوتی ہے تو ان علاقوں کو جو ہے دنگے اور فسادات میں لگا دیتی ہے تاکہ آہندہ جا کر کہ وہاں اپنی جیت درج کروا سکیں وہے قیف نازدگرامی یہ صورتحال ہے اس وقت پورے بھارت میں اب آپ کو کیا کہا دیکھیں نفرت پھیلانے کے لیے یہ لوگ کس طرح جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں حالات خراب کرنے کے لیے حالات بے قابو کرنے کے لیے کہیں جھوٹ یہ کچھ تصویریں دیکھ لیجئے گا کچھ یوٹیوبرز ایک مندر کے پاس کچھ خواتین کی ریپ ہونے اور یہ ریپ مسلمانوں کے جانب کیے جانے کے یہ ہندو کیف نامی شخص جو ہے میوات اپ ڈیٹ کے نام پر کس طرح کا کارٹون بنایا دیکھ لیجئے گا ہری ٹوپی اور گمچھا اور داڑی والوں کے ساتھ جو ہے خواتون کا ریپ کرتے ہوئے اور سنگی میل پر کیا لکھائے دیکھئے میوات اور بھی آئیے اور بھی تصویریں دکھائیے یہ دیکھئے یہ ٹو زیڈ والا شخص ایک جگہ جاتا ہے اور منظم طریقے سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے مسلمانوں کے جانب سے ایک مندر کے خریب مسلم خواتین کی ریپ کرنے کی ہندو خواتین کی ریپ کرنے کا الزام لگا کر ریپورٹ کرتا ہے اب ویڈیو سے سوٹ پائی جا رہی ہیں اور بھی تصویریں دیکھئے یہ ٹو زیڈ والا بھی ہے اور یہ شخص بھی ہے ہندوستان یو پی کے نام پر ٹوٹر پیج نے اس کو شیئر کیا ہے اور ہندی میں لکھیوی چیزیاں پڑھ لیجئے گا جب اس طرح کی بھڑکی ہوئی چیزیں پیش کی جائیں گی زبردستی جو ہے خبریں بنائی جائیں گی دیکھئے یہ بھی جو ہے لیڈنگ بھارت ٹی وی کے نام پر یہ شخص بھی جو ہے جھوٹی ریپورٹ کر رہا تھا وہاں کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے لیڈیز کپڑے اسی کو بہانہ بنا کر کہ مسلمانوں کی جانب سے خواتین پر جبر کرنے کا الزام لگایا گیا لیکن ہریانہ کے ڈی جی پی نے بھی اس الزام کی تردید کی نوح کا تشدد یعنی میوات میں جو تشدد ہوا اس کا تعلق پاکستان سے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر پاکستان کا انوالمنٹ ہے نوح میں بلڈوزر گھروں ہوتلوں اور دکانوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ ایک طرف جاری ہے لیکن پولی ابھی تک مونو مانی سر اور بٹو بجرنگی کی خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے مذہبی آترہ میں اسلحہ اور تلواری لانے والوں کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور لگاتار مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے ایسے میں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرلہ پولیس ایڈی جی پی ممتہ سنگھ کے مطابق تصادم کے دوران خواتین کو جنسی طور پر حرصہ کرنے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا کیونکہ وہ خود موقع پر موجود تھی نامان نگاروں سے بات کرتے ہیں ممتہ سنگھ نے کہا کہ کل سے سوشل میڈیا پر ایک کہانی چل رہی ہے جس دن بھکتوں نے نلہر مندل میں قیام کیا اس دن کچھ خواتین بھکتوں کے عصمدری جیسے بھیانک جرائم کا نشانہ بنایا گیا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہے مکمل افواہ ہے انہوں نے کہا کہ اسی افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی دیکھیں کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہی ہیں سوشل میڈیا کی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں جو بھی اس طرح کی افواہ ہے یا کوئی بھی اندرگل باتوں کو کہ ان کے اس طرح کے پریاس کو سفل نہیں ہونے دیا جائے گا اور ہریارہ پولیس سکس سکت قدب اٹھائے گی یہ ساری باتیں جو کیونکہ جاج چل رہی ہے جاج کے دوران ایسی کوئی بھی اگر باتیں تتھی سامنے آتا ہے تو اس پہ بھی جاج عوش ہی کی جائے گی اس سامنے کل ملاکہ پورے ہریارہ راجی بھر میں لگ بھگ ایک سو چار کیسز ریسٹر ہوئے ہیں جس میں دو سو سولہ کے قریب گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ایٹی تری پریونٹیو اریسٹ ہے تینکیو حاضر اگنامی ایک طرف یہ حالات ہیں وہیں پر منیپور میں تشدد کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار تشدد کی آگ بھڑک رہی ہے آئے روز ہلاکتیں ہو رہی ہیں بشنپور زلے میں تازہ ترین تشدد میں چھے لوگوں کی جان گئی اور سولہ زکمی ہوئے حملہ آوروں نے بندوقوں اور ماتروں سے حملہ کیا تھا جس کے بعد فوج نے جوابی کاروائی کی فوج کے ترجمان کی مطابق کی آئی اے گروپ سے تعلقنے والا ایک مسلحہ ملیٹنٹ گولی لگنے سے زکمی ہوا اور اسے پکڑ لیا گیا جبکہ دیگر ملیٹنٹ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے بشنپور کے کو آکٹہ میں واقتے کے بعد کئی آپریشن شروع کیے گئے انہوں نے کہا کہ اسی ایک تلاشی آپریشن کے دوران ہفتی کی شام تقریبا ساڑھے پانچ بجے فوجی پارٹی پر مونگا چام کے علاقے سے مسلحہ ملیٹنٹوں نے فائرنگ کر دیے آنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہاں پر عسکریت کے الگ الگ جھتے شروع ہو چکے ہیں دہشتگردوں کے الگ الگ جھتے شروع ہو گئے اب یہ عوام پر حملہ کر رہے تھے اب لگاتار یہاں کی سیکورٹی فورس پر پولس پر حملہ کر رہے ہیں آئیے ناظرین گرامی دہلی انسیار سے خبر آئی کہ آج یہاں پر شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے شدت 5.5 تھی یہ جھٹکے دیر شام 9 بچکر کی 34 منٹ پر محسوس کیے گئے تھے زلزلے کا مرکز جمہ کشمیر کے گل مرگ میں تھا جہاں ناظرین گرامی کل شام میں انسیار بلکہ آس پاس کے علاقوں میں اس کے جھٹکے آفغانستان پاکستان کی اسلام آباد لاہور پشاور کے علاقوں میں کل رات محسوس کیے گئے لیکن اس میں کس طرح کے نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی ہے آئے ناظرین گرامی چلتے چلتے انجمن اسلام کی بات کر لیتے ہیں کہ ملک کی نئی تعلیمی پالیسی کے تیسری یوم تاسیس کے مناسبت سے دہلی کے پرگتی میدان میں مناقضہ اکھیل بھارتیہ شکشا دوہزار تیئیس کی نمائش میں انجمن اسلام کی تعلیبات نے بھی اپنا پروجیکٹ پیش کیا تھا جس کی وزیراعظم نرندر مودی نے ستائش کیا اور انجمن اسلام سے اپنے وابستگی کا بھی اظہار کیا تیب جی کلز کالج کلز ہائی اسکول کالج انجونئر کالج کی تعلیبات اور اساتیزہ پروجیکٹ کے ساتھ وہاں پر شریک ہوئی تھی اس درمیان میں جو ہے وزیراعظم نے اسکول کے پروجیکٹ کا بارک بینی سے مشاہدہ کیا اور اس کے علاوہ اسکول کی طالبہ شیخ امہانی اور رشتہ انساری سے اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کیا اور اس کے بعد ان کی ستائش کی واضح رہے کہ نیو ایڈیوکیشن پالیسی کے تحت دہلی کے پرگتی میدان میں منقضہ اکھیل بھارتیہ شکشا سماگم دوہزہ تیس کی نمائش میں انجمن اسلام سیف تیب جی گلز ہائی اسکول انجونئر کالج بیلہ سے سرور کی تعلیبات نے ایک اہم ترین پروجیکٹ پیش کیا تھا جس کا مشاہدہ کیا گیا اس کے بعد خبر سرقیوں میں آئی ہجابی تعلیبات کی جانب موجود جو ہے تفصیلات بیان کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ہے یہ تصویر الگ الگ تفصیلوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے ناصل مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو